خواتین کو خودکفل اور ہنرمند بنانے کا جذبے کے تحت خدمات انجام دینے والے صدف ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹ میں آج 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر سیٹیفکٹ ڈسٹریبیوشن کے پرگرام کا انخواد عمل میں آیا بودھن سیوہ بھاوی سنستہ کے زیر احتمام چلنے والے اس انسٹیٹیوٹ میں گزشتہ دنوں تربیت یافتہ خواتین و لڑکیوں کے درمیان ٹیلرنگ کے مقابلوں کا انخواد کیا گیا تھا ان مقابلوں میں کل تین سو اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا تھا جن میں سے نمائیا ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے والی تین خوش نصیب ٹاپرز کو انعام کے طور پر سلائی مشینیں دی گئی اس کے علاوہ دیگر خابل ستائش کار کردگی انجام دینے والے دس کامیاب اسٹوڈنٹس کو انعام کے طور پر خیچیاں دی گئی باخی ماندہ دو سو کامیاب اسٹوڈنٹس میں انسٹیٹیوٹ کے جانب سے سیٹیفکٹ تقسیم کیے گئے اس پرگرام میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے مدینہ تلوم کی پرنسپل فاطمہ جمیل بن تقلام حیدر شمس ہاسپٹل کے ڈاکٹر عبدالرافق اہلیہ ڈاکٹر اغبال عزمہ میم اوریف لیم کی ایکس ڈیریکٹر شاہینہ علیاس میم اور مشہور میکپ آرٹیسٹ میت کو اور میڈم شریک رہی پرگرام میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا استقبال فردوس میم اور صدف میم نے کیا اور فاطمہ باجی کی رکھت انگیز دعا پر پرگرام کا اختتام ہوا خیال رہے کہ صدف لیڈیس ٹریلیرنگ میں باہر کی بھی سلائی لے رہی ہیں اور اندر سلائی ہو گئی ہے اور معاشرے کے خواتین سے ماں و بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اس انسٹیٹوز کی مدد کا استفادہ حاصل کریں یہاں پر آ کر بہت ہی کم پیس میں اور بہترین سلائی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں کئی زمانیں بولی جاتی ہے جن میں عربی زبان سب سے مشکل ہے خورانی شریف کو عربی میں نازل کیا گیا ہے خورانی شریف کے الفاظ کو اس کے مقارج وہ صفات اور خواہد کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا تجوید کہلاتا ہے اور یہ علم ہر مسلمان پر واجب ہے تھوڑی سے ولیتی پر معنی بھی بدل سکتے ہیں صدف ٹیلیرنگ انسٹیٹوٹ پر ہم نے سلائی کے ساتھ علم تجوید بھی سیکھا الحمدللہ اور یہ ہمیں ہمارے آساتے زہ ماہر تجربے کا آساتے زہ نے بڑے ہی دھیان سے سکھایا ناظرین میں صدف ٹیلیرنگ انسٹیٹوٹ کی ایک طلبہ ہوں یہاں سے میں نے ٹیلیرنگ کا کورس کیا ہے اس میں مجھے گائیڈ کیا ہے صدف میڈم نے پردوس میڈم نے اور ایک میں بات کہنا چاہتی ہوں منزل تو ملے گی بھتک کر ہی سہی گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے ہی نہیں مکلے ہاؤس بائک ہوتے ہوئے دیگر مصروفیات کی چلتے ہیں میں نے اس ہمار کو سیکھنے کا فیصلہ کیا اور الحمدللہ آج میں اس فیصلے سے بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہوں اگر آپ بھی اپنے اندر بھروسہ رکھتے ہیں اپنے اوپر کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں آئیے آپ کو فل گائیڈلائن کیا جائے گا ایویرون میت کو اور دس سائیڈ اور بہت اچھا لکھا ہے سدف انسٹیٹیوٹ میں آکے اور بہت ساری گلز یہاں پہ سے کچھ سیکھ کے نکل رہی ہیں اور تھانکس تو سدف میم اور فردوز میم بکاوز کی یہاں کے گلز کے لئے انہوں نے ایک سٹیپ آؤٹ کیا ہے جس میں بہت ساری گلز تیلر انگ خود کا کام یہاں سے کر سکتی ہے بہت ساری چیزیں سیکھ کے نکل سکتی ہے اور خود کے پاو پہ وہ کھڑی ہو سکتی ہے تو ان کے لئے ایک انکم کا سورس انہوں نے ہی سٹارٹ کیا ہے اور اس کو فری آف کسٹ ہی بول سکتے ہیں جس میں ان کا چارجز بھی نہیں نکلے اور انہوں نے اتنے کم ریٹ میں ان کو یہاں پہ سکھایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ سلائی ماشینز بھی دیئے ہیں سیزرز بھی دیئے ہیں اتنے سارے سٹوڈنس کو دسٹریبیوٹ کیے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے ناندر میں اگر انہوں نے ایسا کچھ سٹارٹ کیا ہے تو that is very good and well for so many girls جو یہاں پہ پریزنٹ ہے اپنا خود کا وہ چیزیں کر سکتی ہے all thanks to them اور یہ انسٹیٹیوٹ جو کافی ساری girls کو آگے لے کے جا رہا ہے اور انہوں نے انہوں نے جو کافی ساری گرز کو آگے لے کے جا رہا ہے اور انہوں نے جو کافی ساری گرز کو آگے لے کے جا رہا ہے جس میں سے ہمارے کمپلیٹ الحمدللہ تین بیچس کمپلیٹ ہو چکے اور جن میں سے ہم نے ہر ایک بیچ کو تین سے چار بچیوں کو توفہ دیا جس میں سیزر سی گوڈ پرفارمنس کی بیس پر اور اگزام بھی ہوا ہمارے پاس اور جو ٹاپر ہے بیس پرفارمنس کی بیس پر ہم نے انہیں سلائی مشین انعام دیا ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس بچیوں نے سیکھ کر بھی نکلے ہیں تین سو بچی ہیں ہمارے پاس ٹوٹل تین سو میں سے ہم نے دو سو سٹوڈنٹس کو سٹوڈنٹس کو سٹوڈنٹس کیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے تجوید الخران بھی سکھائی جاتی ہے اور سادی خران شریف بھی سکھائی جاتی ہے اسکوٹی ڈرائیونگ کی بھی کلاس ہے اور میک اپ آرٹیسٹ ہے فیشن ڈیزائنگ فیشن ڈیزائنگ کی کلاس ہے بیسک ٹیلرنگ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی جو بچیاں دی بھرپے ہیں جن پاس فری وقت ہے جو اپنے وقت خودائے کر لیے اسی بچے ان کے لئے کیا پیدا میں آپ تا میرا ان لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ ہم سے آ کر جڑیے ہمارے پاس ہمارے پاس جو بھی رہیں گے آگے مطلب فیچر میں ہماری جو پلاننگ ہے ہم جو بھی مطلب ہمارے مسلم طبقہ کے لڑکیاں خواتین جو بھی ہے مطلب جو پریشان ہیں بہتر ان کے لئے ہم انشاءاللہ بلکل پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی لیکن بیچے سبھی ریجسٹریشن چالوں ہے اور انشاءاللہ جو بھی اور بہتر ہوں گا ہم اگر کوئی لوگ بولیں گے ہم کو لیڈیس آگی کہ آپ کے پاس اتنا سرکل آپ یہ کرو اگر ہم کو بہتر لگے گا ہمارے سٹاپ کو بہتر لگے گا ہم انشاءاللہ وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں سے استفادہ حاصل کرنا فارم کی خدمت ہونا اپنے مسلم خواتین ہر چیز میں ایڈوکیشن میں بولو ہونر میں بولو آگے رہنا اسلام علیکم گزشتہ ایک سال سے انسٹیٹیوٹ دیگلونا کا چورہہہ اس بی آئی بینک سے متصل ڈی کے کامپلکس کے پہلے فلور پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے